اسی سلسلے کی اسی طریقہ سلسلہ ہے جو کہ ہم نے تقریباً نو سکتمبر اور اس سے پہلے سام ہم لوگ کافی بات لوگ چاہوس پہ بات کر رہا ہم سلسلیل ترمیٹیز میں بھی کہ پاکستان نے پچھلے کئی سالوں سے جو ساکتا حکومتیں ہیں مسلمی گمہ کی بھی اور پاکستان کی پسپاکی کی انہوں نے گیس اور تیل کے دخائق کی دریافت کیلئے کوئی حتمی یا کوئی عملی کوئی قدم انہوں نے نہیں اٹھائے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تیل اور گیس کے دخائق میں وہ تقریباً یومیا ساڑھ ساپ فیصد کے حساب سے بھٹے رہے ہیں کم ہوتے رہے ہیں ساڑھ ساپ فیصد یومیا پر رہے ہیں سیون پون ٹائپ پسنٹ پر رہے ہیں اور اس وقت جو سندھ کا آپ کا جو کل آپ اس کا ٹوٹل یا دیکھیں کہ اس وقت کمی کسی آ رہی ہے سندھ کے اندر وہ تقریباً دھائی سو دو سو پچاس ایم ایم سی ایٹی گیس کی کمی اس وقت آ رہی ہے سندھ میں اور اس پہ دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں یہ اس وقت آرٹکل ون فٹی ایٹ سے چیز آگی چلی گئی ہے اور یہی چیز جو ہماری پرانکشنس وزیرازم صاحب نے جس کو شیئر کیا تھا اور اس میں ہمارے صوبائی ادراعالہ بھی آئیتے ہیں ان کی نمائن اعلان لیتے ہیں اور ہم لوگ بھی موجود تھے وہ اسی باقی تھی جو کہ کانسل آف کومن انٹرسٹ کے ریکمینڈیشن پر ایک کانسنس ورڈ کی گئی تھی کہ پاکستان کی چاروں جہائی کے دنیا ایک کنسنسز ہو جائے ایک بامی اس کے ساتھ کانسنسز آگا ہے کہ آگے جاتے ہوئے گیس کی جو قیمت ہے یا جو تلکہ کار ہیں جو ہم لوگ سیکھ کرتے ہیں اس پہ ایک آنگی آگا ہے اور وہ ویٹڈ ایبریج پاسٹ آف گیس کے پر تھی یہ بھی میں کہتا چلوں کہ سندھ حکومت کے ساتھ ہم لوگ تقیباً بیٹ ساتھ سے بلکہ پچھلے سال بھی آپ پورا دیکھیں تو نور آف تا ہاؤس پہ بھی میں یہ بات کرنا پچھلے سال دسمبر میں بھی اور نگمبر دسمبر جہنبری میں کہ سترہ کلو میٹر کا ایک حصہ ہے وہاں پہ پائٹ لائنگ لے کرنی ہے ببقسمتی سے سندھ حکومت نے وہ ویٹ آف گے یا رستہ دیلے کا کی اجازت جو ہے وہ ابھی تک کمونی نہیں دی ابھی آج صبح بھی ہمارے پاس دوپیر کو ہمارے کراچی کے بزنس میں لائے ہوئے تھیں ان کو بھی ہم نے کہا میری کل کی ٹویٹ بھی میں نے کی تھی کہ یہ سترہ کلو میٹر جو ہمیں رائٹ آف گے یا سندھ حکومت دے رہتی ہے تو ہم نے اپنی طرف سے موبیلائز کیا ہوا ہے پر وہ ہمیں دے رہتی ہے تو ہم نے جلدہ جلدہ اس کو پورا کر لیتے ہیں اور اس سے تقریباً ڈیٹ سو ایم ایم سی اپنی گیا ہے ہم نے سسٹم میں ڈال سکیں گے تو یہ وہ کانٹورز ہے خد اکیانے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا اس کا تیکوئے کیا ہے بنیادی چیز کیا ہے یہ پاکستان میں گیس کی کمی آ رہی ہے جو ہماری اپنی گیس ہے ہمیں گیس امپورٹ کرنی پڑے گی ہمیں جو اس وقت سرکولر ڈیٹ گیس کے شعبے میں تقریباً دھائی سو ارب سے چڑ گیا ہے کیونکہ ساپکہ حکومتوں کی ایک غلط فالسی کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے جاتے ہوئے ویٹڈ ایبریج کاؤسٹ آف گیس پہ ہم ساروں کو بانیش طرح ساتھ اس پہ اگریمنٹ کرنا پڑے گا اور جو فورم جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں کی پلاننگ اور اس پہ ریشننگ ہمیں کرنی پڑے گی کئی سیکٹرز کو سی این جی کو کئی جبوں کو ہمیں کم دینی پڑے گی کئیوں کو اجسٹ کرنا پڑے گا اور جو سترہ کلومیٹر ہے وہ ہمیں جلد جلد بنانا پڑے گا بشرت ہے کہ کممنٹ اف سٹین ہمیں رائٹ آف بے دے رہے ہیں ابھی میں آپ نے ساتھی نبیم بابر صاحب کو گزارش کروں گا وہ آپ کو مزید اس پیوکر بریف بھی کر دیں اسلام علیکم آپ سب لوگوں پر شکریہ آنے کا اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ میں اور خاص طور پر کراچی شہر میں گیس کے پریشلز کم ہیں اور کئی جزئے سے یہ شکایت ہے اور انڈسٹری شکایت کر رہے ہیں اور ان کو گیس پوری نہیں مل رہے ہیں میں آپ کو دو نمبر بتاؤں گا پچھلے سال سوی سدھرن گیس پائپ لائن سسٹم میں تقریباً گیارہ سو بیس سے گیارہ سو پچاس ملین کیوبک فٹ ڈے گیس ایڈ ہو رہی تھی آج کی تاریخ میں یہ نمبر گر کے نو سو ساٹھ نو سو ستر گیا ہوا اور اگر میں سارے سال کی ایوریز لون تو تقریباً ایک سال میں ایک سو چاریز ایک سو پچاس ملین کیوبک فٹ پروڈکشن میں ڈکلائن ہے سوئی سدھرن کے سسٹم میں جو گیس جاتی ہے دوسری طرف دمانڈ میں تقریباً سو کا اضافہ ہو چکا کچھلے سال کے مقابلے میں اور یہ دونوں آپ جب جمع کرتے ہیں کہ یہ دھائی سو کا شوٹج سوئی سدھرن سسٹم میں آ رہا سوئی نورٹرن میں اس وقت کوئی شوٹج نہیں ہے لیکن یہ فرق کیوں ہے فرق اس لیے کہ سوئی سدھرن میں یا سن میں یہ پوزیشن رہی ہے کہ ہم صرف دومیسٹک گیس لیں گے ہم الینجی نہیں لیں گے ہم نے پچھلے جون سے کراچی الیکٹرک جلی ہے صرف کیونکہ کراچی الیکٹرک کے مسئلے مسائل سب کو معلوم ہے ہم نے تقریباً جون سے ایک سو اوستر ایک سو گریون کیوکٹ فیٹ الینجی کی سپلائے کراچی الیکٹرک کو دینے شروع کی ہوئی ہے تقریباً ایک سو آج کے دن میں تقریباً ایک سو دس کے قریب آ رہی ہے اوستر تقریباً سو سو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو دھائی سو کی شورٹج عمر بھائی نے ننشن کی اس میں سے تقریباً ایک سو کی شورٹج ہم سو پقریب الینجی کراچی الیکٹرک کو دے کے کم کر رہے ہیں اور اگر یہ نہ کر رہے ہوتے تو اس وقت صورتے ہم اور سراب ہوئی تھے اب ہم اور مزید الینجی کچھ دے سکتے ہیں لیکن ایک منٹ کے لیے آپ سمجھیں کہ اس وقت جو شورٹج یا کراچی میں یا سارے سوئی سبرن سسٹم میں دسمبر اور جنوری میں جو سرپیاں آ جائے ہیں تو یہ شورٹج دھائی سو سے بڑھ کے تقریباً چار سو پہ چلی جائے گی اور اسی وقت سوئی ناردرن کے سسٹم میں دسمبر اور جنوری دو دہی میں یہ ونٹر کے ہمارے ہارڈ ونٹر رکھے ہیں سوئی ناردرن کے سسٹم میں بھی تقریباً تین ساڑھے تین سو کی شورٹج ہو گئی سو ہمارے لئے اس وقت یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سوئی ناردرن سے کچھ جائے گیورٹ کر سکیں سوئی سبرن کی طرف سو ان عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کر کیا رہے ہیں جیسے ہوں نے کہا ہم تقریباً ایک سال سے لے سال سے سندھ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راہ داری دے رہے ہیں ہمیں پورٹ کاسم سے ایک سطرہ سے لوگی ترکی پائٹ لینگ ڈال رہے ہیں جس میں کچھ حصہ سندھ گورنمنٹ کی زمین سے گزرتا ہے اگر وہ ہمیں مل جائے رائٹ او وے جس کا ہمیں سندھ گورنمنٹ کے منسٹر رہنجی نے چند دن پہلے بھی وعدہ کی ہے کہ وہ اگلے ہفتے آف دن میں ہمیں یہ دلوا دکھے لیکن یہ معاملہ جیسے میں نے کہا تقریباً ڈیٹھ سال سے چلتا اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم کرے گے یہ کہ جو ہمارے دونوں ایلنگی کے ٹرمنلز ہیں جو اس وقت تقریباً بارہ سو کے قریب چل رہے ہیں اس مہینے وہ ہم دسمبر اور جنگری میں ان کو بارہ سو کی بجائے تیرہ ساڑھے تیرہ سو تک چلا سکتے ہیں لیکن وہ گیس موو کرنے کی ہمارے پاس اس وقت پیسی نہیں ہے پائپ لینڈ کی وجہ سے سو اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں یہ لاحظاری دے 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 اگلے چند دن میں تو انشاءاللہ ہم دن کا آف کام کروا کے دسمبر کے وقت تک اس پوزیشن میں آ جائے گئے کہ یہ جو شوقید سندھ میں آ رہی تھی ہے کراچی میں آ رہی ہے دسمبر جنگری میں جو چار سو پر چلی جائے گی اس کو ہم قدر بہتری لاسکتے ہیں لیکن اگر یہ پائپ لینڈ کا راستہ ہمیں نہ ملا اور اگلے چند دن میں نہ ملا کیونکہ فیزیکلی ہم نے سترہ کلویٹر جی لائن ڈالنی ہے پیس انشکی تو پھر صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے کراچی شہر میں انڈسٹریلس کیا باقی ہو یہ تو امیڈٹ ہے لانگ ٹرم آپ سب کو معلوم ہے جو سپریٹریٹ کے ہم نے سارت دن کا سمیہ رکھا نو ستمبر کو اس میں ہم نے ٹی ایل ٹی بڑھانے کی پیڈکشن بڑھانے کی کافی چیزیں دسکس کی اور ہم سب سے کام شروع بھی کر دیا لیکن امیڈٹ شورٹ سنگ جومت کا کاون چاہئے اور یہ جو اڈیشنل ایلنگی ہم لائن گئی یہ کراچی شہر میں ہی استعمال بنی ہے سو اگر ہمیں یہ رائیٹا بے نہ ملا اس کا سب سے بڑا فیک کراچی شہر میں ہوگا جو ہم نہیں چاہتے اور کراچی کے پاس اچھی آرڈر بکھ ہے آج بھی ہماری تقریبا کراچی کے دس بڑے ایکسپورٹر کے ساتھ کافی طریق دسکسن ہوئی ہے کل شام میری اتما کی ساری ٹیم کے ساتھ ہوئی ہے جس میں کراچی کے بھی لوگ تھے لاہور کے بھی لوگ تھے اور ہم ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی سپلائے جس حد تک ہم برقرار رکھ سکیں تاکہ ان کی فیکٹریاں چلتی رہیں اور ایکسپورٹ پر فیکٹریاں ہیں لیکن یہ کرنے کے لیے ہمیں سنگی دومت کا بھی تابن چاہیے اور ہمیں انڈسٹریز کا بھی تابن چاہیے سو یہ صورت حال تھی جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشانی کا بھی شکرات اور سپیشل انڈسٹریلس اور جہاں تک ریزدینشل کنزیومر کا تعلق ہے کراچی میں جب شاٹیج اتنی زیادہ ہو تو پریشار ڈراپ ہو جاتا ہے اور جب پریشار ڈراپ ہوگا تو پھر وہ یہ ہی دیکھے گا کہ میں نے صرف انڈسٹری کا پریشار افیکٹ کرنا وہ پھر سارے سسٹم میں پریشار ڈراپ ہوتا ہے سو ہماری کوشش یہی ہے اور آج ہماری بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے انڈسٹریلس کے ساتھ وہ اس چیز کو اب سمجھ رہے ہیں کہ لوکل گیس تو لیمیٹڈ ہے تو اگر انہیں اور گیس چاہیے تو وہ الینجی کی صورت میں آئے گی اور الینجی کی صورت میں آئے گی تو اس کی کاسٹ کا بھی ڈیفرنس ہے تو ان کے ساتھ ہماری بہت اچھی آج میٹنگ ہوئی ہے تقریبا ہمارا اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم اور الینجی لاکھوں کو اگلے دو ڈھائی میں جم میں کیا سپلا کر چکتے ہیں اور تم سے بھی درکاز کی گئی ہے لے کے سلو دنوں سے رابطہ کر کے ہمیں ہی ہے رائٹ اپ اپر لوان سو آم 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 تو سی سی بھائی اپنی کو نکھ دیفتہ کرتے ہیں شاہری سب بہت اچھا آپ کا سوال کر وہ سپریٹ ایک دیس کنفرنس ہم دو کریں گے مناسب بخ میں اگلے کچھ دنوں میں انشاءاللہ آج سرک کیا وہ سپریٹ ہے سی سو ای کے پلیٹ فرم پر انشاءاللہ انقریب انگل کریں گے انشاءاللہ اسلومت صاحب ہی ہوں گے اور ساروں ہوں گے وہاں پہ کچھ دنوں کی بات ریاض تین صاحب تو اس سب آپ نے یہ ایک ایشو خیل کے حالے سے آپ کی ماضی کی گومنٹ جو آپ نے حامی اید شادی کی ہے تو بچھاکتہ آدموں کا بھی اکلین آیا کہ ہم جادہ بچھے جائے اور آپ نے اپنے تر یہ ہی بتایا کہ کچھ ہی گومنٹ کا جو شاک فال ہے گیٹ کا وہ سکتا تھا آپ نے دو سبوں میں شاک فال کیا پڑا کیا ہے اور گیٹ کے حالے سے یہ درشیو ہے وہ بھی تر کارک پہنچا ہے وہ آپ نے اس میں سے رہنا وہ آپ کے سارے کی جو روی ہے اس کو ملوان ہے نظیم بابر سامر کی شیخ سے اور وہ جو پیسے ہیں بلکہ جو بھی ہیں وہ فرمت کرانے کے ایک ایک شیل ہونا ہے جبکہ ہم یہ فرمت کریں گے ساپنی بہترین یہ کمبر کی پیالی ایسی بیٹس ایسی طرح میں آجائے تو سوزن کوٹ کے باتے ہیں نمبر دو نمبر دو ایک پیسن کبھیں ایک پیسن کبھیں ایک پیسن کبھیں ایک پیسن کبھیں بہت اچھا پیسن ہے ریان صاحب سب سے پہلے آپ کا سیکنڈ پیسن دوسرے سوال کو میں گواب دیتا ہوں فیزر ہمارا علیہ دنمنٹ اف سنکہ ہے جس نے تقریباً دیڑ سامنے ہمیں راہداری نہیں دی کیونکہ وہ حکومت کے سنکھیں زمین ہے ہم ان کو بار 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 بات کرتے رہیں اتجار کرتے رہیں سب سے پہلی بات یہ ہے اور نقصان بھی پانکستان کے شہریوں کا ہو رہا ہے اور سنکھ کے سودے کا ہو رہا ہے دوسری بات آپ نے بات کی خطوط ہمارے پاس آتی ہیں ہم لوگ مارکاوٹ کرتے ہیں کوئی رات کی تاریخی میں کسی سے ملکاتوں میں ہوتی ہیں دن بھانے ہوتی ہیں میڈیا کے فل گلیر میں ہوتی ہیں مزارت سدانہ میں ہوتی ہیں سارے بزراء بیٹھے ہوتی ہیں اور چاہے وہ جارمنٹس انڈسٹری ہو چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو چاہے وہ کوئی انڈسٹری ہو پاکستان کے شہریے ہم لوگ ہمارے دوازے ہر کسی کے لیے کھولے ہیں اور جو ہم لوگ اس حکومت کی پاس یہ ہی ہے ہم لوگ ساپ شفاق بسیزن کے لیے میں جواب دے دیکھا دیکھیں چار گروپس نے سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے فائل کر دی انڈی آئیڈسی کے آرڈر پہ اس میں فرٹلائزر بھی ہے اس میں اپٹما بھی ہے اس میں سی این جی بھی ہے اور اس میں کچھ انڈسٹری بھی ہے اپٹما والوں ان کو ہی ایک سٹے مل گیا ہے جو لیمیٹڈ بیسز پہ ہے کیلکیلیشن پہ اور اس کیلکیلیشن پہ سپریم کورٹ لہورہ کورٹ سے کیلکیلیشن پہ جو بیسک پرمیس ہے اس پہ نہیں کیلکیلیشن آف نمبرز پہ سوئی نارڈرر اور سوئی صدرن نے پہلی استمبر کو دونوں کمپنیوں نے اپنے بلو میں جو قسط بنتی ہے چوبیس قسطیں ہونی تھی پہلی قسط اپنے بلو میں پھیج دیا سو یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی ان کو فیور دے دی ہے یہ بالکل غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بل ان کو جا چکے ہیں پہلی قسط کے اب اگر کسی نے کیلکیلیشن کو چیلنج کیا ہے اور اس کو سٹے ملا ہے تو جب تک وہ کیلکیلیشن کا سٹے خارج نہیں ہوگا ان کو جمع نہیں کرائیں گے جس کے پاس سٹے نہیں ہے وہ جمع قرار ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ایٹما والے بھی آتے ہیں فٹلائزر والے بھی آتے ہیں وہ دونوں آ کے ملے حفیظ صاحب سے انہوں نے چار وزراء کو اکٹھا کیا ڈسکشن کی اور انہوں نے ہمیں بتایا دونوں گروپس نے کہ جی انہوں نے رویو کے لیے سپریم کورٹ میں فائل کیا ہے اب جب اس رویو لگ جائے گا اگر سپریم کورٹ اس کو لگا دیتا ہے تو سپریم کورٹ راستہ بتا دے گا کہ کیا کرنا ہے نہیں اس ملیاز بنیاز سے ملک کبت کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کلیولیشن پہ اور کلیکشن پہ ان کے کچھ خدشات ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم رویو میں جانا چاہتے ہیں ان کا اختیار اکانونی اب آ جائے اب آپ انہوں نے کیلکہ بھی پڑھا لیا ہے اس کو پڑھا لیا ہے ہم نے ان کو میٹنگ میں کلیر لی کہا ہے کہ جی یہ پرانے پیسے ہمارے ساتھ سے قیمت نہیں بڑھ سکتی یہ بھی جب وہ رویو اگر سپریم کورٹ ہیر کرے گا تو اس میں ہماری یہ پوزیشن ہوگی کہ یہ پرانے پیسے ایسے قیمت کیسے بڑھ سکتی ہے اب آ جائے پہ پہلے سوال پہ پچھلے چوبیس مہینے میں ہم نے چھبیس نئی اوائل این گیس ڈسکاوریز کی ہیں لیکن یہ ساری چھوٹی چھوٹی ہیں ٹوٹل ہم نے دو سو پینتالیس ایم ایم سی ایف گیس سسٹم میں نئی ایڈ کی ہے لیکن اسی دورانیے میں چار سو ایم ایم سی ایف کا ڈیکلائن بھی ہے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی کیا کر لیا آپ نے ای ایم پی کا تقریباً چار سے پانچ سال کا سائیکل ہوتا ہے جس وقت بلاک اوارڈ کیا جاتا ہے اس کی سٹڈیز ہوتی ہیں جیولوجکل سٹڈیز ہوتی ہیں پھر ٹیسٹنگ ہوتی ہے ڈریلنگ ہوتی ہے پھر پروڈکشن کے پلانس لگتے ہیں تو اگر آپ کچھ سالوں کا بیج میں گیپ دے دیں گے نا تو اس کا چار پانچ سال بات آئے گا اور یہی چار سے پانچ سال کا سائیکل ہوتا ہے جب آپ کو نیا بلاک اوارڈ کرتے ہیں نا تو اس کی سٹڈیز پھر اس کی ٹیسٹنگ ڈریلنگ پھر پروسس پلانٹ لگنا پھر فائنگیز اس کو پائپ لائنگ لگا کے سسٹم میں ڈالنا ہوا یہ جو منسٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت میں پانچ سال کوئی نیا بلاک اوارڈ نہیں کیا گیا اب وہ جو پانچ سال کا گیپ آیا نا اس کا افیکٹ ہم انگلے تین چار سال دیکھتے رہیں گے اس حکومت میں آتے ہی تقریبا دس نئے بلاک اوارڈ کیے ہیں اور بیس اور بلاک اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ان کا اشتہار جارہا ہے بیس اور بلاکس کا اور پھر دسمبر میں سات اکتوار بلاکس کا جارہا ہے ان سارے بلاکس میں جو ڈرلنگ ہوگی اس کا ریزنٹ چار پائنس آل بات آئے گا تو اس لئے یہ کہنا کہ آپ نے تو کچھ نہیں کیا یہ بات غیر مناسب ہے ویسے آپ نے پوچھا کتنی ایڈ کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے دو سال میں چھبیس نئی دسکوریز لیکن ہر دسکوری بہت چھوٹی تھی ٹوٹل والیوم دو سو تنتالیس ایڈ ہوئے لیکن چار سو ڈراپ ہو گئے ہیں جی بالکل ہماری اس وقت راو ڈپلیشن لیول جو ہے ساڑھے نو پرسنٹ چل رہا ہے اس میں ہم ایڈ کر بھی لیں جو پرڈکشن لے پی آ رہے ہیں تو پانچ ساڑھے پانچ شے پرسنٹ پھر بھی نیٹ ڈپلیشن بن رہی ہے یہ معاملہ ہے جو ہم فیز کر رہے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ افیکٹ سندھ میں آ رہا ہے سندھ کی پیلز میں آ رہا ہے کسی اور کو باری دیں کسی اور کو باری دیں بھائیہ شورڈ فال ہر روز بڑھتا ہے کیونکہ ڈمانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے پچھلے سالوں میں ڈمانڈ ساڑھے پانچ شے سو ایم ایم سیر تک گیا تھا دو سالوں میں ڈمانڈ تین چار سو اور بڑھ چکی ہے اور ڈکلائن ہو رہا ہے سو یہ آپ پوائنٹ ان ٹائم نہیں دیکھ سکتے آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈمانڈ کتنی بڑھی ہے اور سپلائی کتنی ڈراپ ہوئی ہے وہ گیپ کیا ہے وہ ایلن جی سے پھل ہو رہا جی اٹھائی ہے اچھا پوائنٹ اپنا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال حکومت سن سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں رہ داری دے رہے ہم تو ان کو بات بات دیکھ سکتے ہیں کومیسنڈ میں سینٹ میں سٹائمیل کرنے چیز میں میں خود اس چیز کو ریش کر کر ہوں اور انہوں نے عبیدہ کی یہ چیز نہیں دی اور بلکسوس میں نے فرسوں بھی ٹویٹ کی اس کا میں نے آپ کو کل کے کل فرسوں میں نے ٹویٹ کی دی اور اسی چیز کیوں سے میں نے ٹویٹ کی تھی اور آج حسن اصلاف سن سے ہمارے بھائی تھا رہا تھے ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہی احنا اثر سروف کلمٹ آف سن کی اوپر استعمال کریں کیونکہ سن میں یہ بہت ضروری ہے دیکھ سو ایگل سی اٹھی گیا ہم لوگ انجیکٹ جاتھ سکیں گے کہ بشرتے کے بروقت یہ فائیپ لائنگ سپرہ کلومیٹ کی پوری ہو جائے دوسرے سوال آپ کا لوٹ شیڈنگ کا ہے وہاں پہ جس کا بھائی ندیم صاحب نے بتایا کہ جو پریشرز ہیں کیونکہ اس وقت دیمانڈ جو ہے بہت زیادہ چڑھ گئے اور سپلائر جو ہے اس نے وہ نیچے گئی ہے پریشرز ڈروپ ہوئے تو کئی جگہوں میں ٹیلنگ پہ کراچی الیکٹری کی جو ترپنڈ ہیں وہاں پہ ان کا پریشرز نیچے ہو گیا ہے کیونکہ یہ گیس کی ترپنڈ ہوتی ہے کمپریشرز ہوتے وہ ان کا پریشرز ڈروپ ہوئے تو پوری طرح اپنی بیجلی جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں سدیوں میں اوورال آپ کی بیجلی کی دیمانڈ پورے ملک میں زیادہ نیچے ہو جاتی ہے ہم لوگ پریسنگ بھی انشاءاللہ کے سامنے اگلی چند دلوں میں انشاءاللہ وہ بھی لائیں گے کہ انویویٹیو پریسنگ بھی ہوگی اور اپنی جو ہمارے پاس کپیسٹی جو سدیوں میں زیادہ ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے یہاں پریشرز بھی آپ کی سامنے آئے گا تو اوٹکراسی الیکٹرک کا اپنا نظام ہے چلانے کے لیے پر اوورال دیمانڈ آپ کی کمیوں میں بیجلی کی کم ہو جاتی ہے تو وہ میں نے جنشانہ ہو جائے گا سب دیکھیں آنا چاہتا ہے سب دور سے گیٹ کی ایکسیلنٹ کیا ہے کیونکہ وہ سترہ کلومیٹر کی بائٹ آئے ہیں تو واقعی اکومت کے یعنیسی محکمی سے اکومت ہے جو راکاری اشیاطی ہے وہ سوئی حضرت رکھا ہے اس کو سوئی حضرت رکھا ہے اور بھی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں اور بجائے اس میں سوئی حضرت رکھا ہے جی میں بتا رہا ہوں یہ پائپ لائنز پورٹ کاسن سے شروع ہو کے ایک جگہ پارک لینڈ جہاں پہ ساری ٹرنک پائپ لائنز آ کے ملتی ہیں اور وہی سے ڈسٹریبیوشن نیٹورک نکلتا ہے سوئی سدرن کا یہ سترہ کلومیٹر ضروری اس لیے ہے کہ جو ہماری الینجی امپورٹ ہو رہی ہے وہ دونوں ٹرمنل سے جو اگریمنٹ ہے وہ تقریباً بارہ سو ایم ایم سی ایف کا ہے اور اس بارہ سو کو موگ کرنے کے لیے ہماری اگزسٹنگ پائپ لائنگ چل رہی ہے کل چل رہی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں ٹرمنلز میں ابھی بھی کوئی سو دیڑھ سو اڈیشنل کپیسٹی کی گنجائش ہے تو دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ہم وہ استعمال کر سکیں وہ استعمال کرنے کے لیے اس پوائنٹ سے پارک لائنڈ تک جو ہمیں سترہ کلومیٹر اڈیشنل گیس بھوک کرنی ہے اس کے لیے ہمیں نئی پائپ لائنڈ آنی یہ ہم نے پچھلے اکتوبر میں درخوا سوئی صدرن نے درخواست کی تھی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ رائٹ آوے سوئی صدرن مانتا ہے سترہ کلومیٹر میں سے بارہ کلومیٹر پرائیوٹ لائنڈ سے وہ لے چکے ہوئے ہیں پانچ کلومیٹر حکومت سندھ کی زمین ہے جس کی حکومت سندھ نے ابھی تک کرو کو کلیرنس رائٹ آوے نہیں دی فیڈرل گومنٹ کیوں انوالڈ ہے کیونکہ جب سوئی صدرن بارہ خا کوشش کرنے کے باوجود نہیں لے سکا یا اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا تو ہم نے پھر یہ ٹیک اپ کیا میں نے اپریل میں خود انتیاز شیخ صاحب سے بات کی اس موضوع پر امراد علی شاہ صاحب سے بات کی اس کے بعد منسٹر صاحب نے کہا کئی دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کیا پرائم منسٹر نے چیف سیکٹری کو انسٹرکٹ کیا میرے سامنے کہ اس کو کلیر کروا تین مختلف رائٹ آوے تھے آپ لوگوں کو شاید یاد ہو پچھلے سال ونٹر سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے تین ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہمیں رائٹ آوے چاہیے تھے ایک پچھلے دسمبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے ہمیں دے دیا اور اس سے ہم نے دو نئی فیلڈز کنیکٹ دی آئیشہ اور آمنہ کے نام سے بدین کے ایریے سے یہ دوسرا تھا اور اس کے بعد ایک تیسرا بھی ہے جو انٹیریئر سندھ میں ہے لیکن وہ اگر ہم کر بھی لے تو اس سے اس ونٹر میں ہم سپلائی نہیں دے سکتے سو ایشو آیا یہ کسی ایسی جگہ سے گزرنا ہے جو سینسٹیز ہے یا پرائیس کا ایشو ہے ہمیں تو سندھ گورنمنٹ سے کسی قسم کا کوئی انکار یا کوئی کنڈیشن ابھی تک نہیں گلی وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پروسس کر رہے ہیں اب اس میں یہاں میں کہتا ہے جنہوں کہ نو ستمبر کو جب انٹیاز شیخ صاحب اور ان کی ساری ٹیم اسلام آباد میں تھی پرائی منسٹر سیکریٹی ریٹ میں میٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے مجھے کمٹ کیا کہ ہم دو ہفتے میں آپ کو اس کو پروسس کروا کے سندھ کیمرٹ سے اپروو کروا کے آپ کو دے دیں گے ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اور انٹیاز صاحب سے دو دن پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چند دن میں وہ کروا دیں گے ایک سیکھ جی آپ کے قدیم صاحب نے تسیلی گفتگو کا بھی اسی سوال کے آپ نے پوچھا کہ یہ پرس کونفرنس اس پائٹ لائن کی اوکر نہیں یہ پائٹ لائن ایک جوز ہے پرس کونفرنس کا ایک جوز ہے جو امیجرٹ کراچی کی ریکوائیمنٹ ہے ملک میں آپ دیکھیں جس کی وجہ سمجھ پرس کونفرنس اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اپنے شہریوں کو باوت کرانے کے لیے اور اپنے صوبائی حکومتوں کو بھی چاہوہ صوبائی حکومتوں کو کہ لگتا ہم لوگ ویٹڈ ایویج کاؤسٹ اور گیس پر نہیں آتے ایک قیمت کا قائل نہیں کرتے تو پاکستان میں طلب اور رسط میں بڑی تیزی سے بہت بڑا ایک مطلب ڈیفرنس آ رہے ایک فرقار ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یا گیس امپورٹ کریں ہمارے اپنے جو خائر ہیں اس کو ہم لوگ استعمال کریں اور اس کا قیمت کا تیم کریں تب ہی جا کے ہم لوگ اس پر قابل پا سکیں گے ورنہ گیس کی شوٹیجز ایک صوبہ کہتا ہے جی یہ گیس صرف میرے استعمال کرنی ہے دومیسٹک امپورٹ میرے کرنی نہیں ہے تو وہاں پہ قدرتی طور پہ وہاں پہ ایک کمی آئے گی اور سوٹے جائے گی ان ساری چیزوں کو پہ کابل پانے کے لیے ہم نے کانفرنس پہ کی کانفرنس پہ کی کانفرنس پہ کی مختلف سکیٹمنٹس دیں جو بیٹھ ہوئی ہے ندیم صاحب نے میں نے حضیرازم صاحب نے اور اس کو ہم لوگ آگے چلا رہے ہیں اسی چیز کے لیے ندیم حضی صاحب آپ نے ابھی آپ نے اپنے 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 چیز کا دکھا رہا ہے م Philippe نے گیس کا والہ مگر اپنے اپنے کے لیے ہی جہاں کہ وہ کانفرنس پہ مکم آلی ہے میرے پاس پہ آپnelہ لگی چکے 620 رُپے کا جو کیونکہ مینے کا بیل اگس کا بیل آئی 25 اور 20 کاری تو بیس مہ bons دیش جو کیوں نے کہا تھی کہ ہمارے پاس ہمارا موشیل ہے کہ یہ سب سے اور جس میں جن پر اور بلنگ ہو رہی ہے دیکھیں اگر اور بلنگ ہو رہی ہے یہ آپ کا حق ہے اور ہماری دنے پر یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنا ہے میں صرف ایک بات کہنے چاہوں گا کہ گیس کے دس ملین پر جومرز ہم ملک میں ہیں ایک کروڑ پر جومرز کنیکشن ہمارا تقریبا اس میں کچھ نہ کچھ خاملیاں اور کمیاں اور دنگیاں رہیں گی ہماری حقل امکان کوشش ہے کہ جیسے ہی یا جب بھی ہمیں ایک طرح کی کوئی انڈکیشن ملتی ہے تو ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر پورٹل پر جو شکایات آتی ہیں جن کو ہم رکتہ کرنے کے لیے ہم بھی منسٹری لیول پر اس کو بخص کرتے ہیں تقریباً ایک لاکھ کے قریب دونوں گیس کمپنیوں کے بدلد پشلے دو سال میں شکایات آئیں ان میں سے ایک تقریباً پتھانے ہزار سیٹسفیکٹوری ریزولپ ہی دیں دوزار جو ہے وہ پراہ سچ میں ہیں سو آپ کا سپیسیفک دل میں کوئی ہے سرشوک لی مجھے بھیجیے ہم اس کو پرائک کرواتے ہیں ایک میں اور بات کرتا چلو جو لوگ شاید اتنا فیشیٹ نہیں کرتے انفورچنڈی ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ اتنا پرانا ہو چکا ہے سات سال پرانا ڈسٹیویوشن لکھ گئے اس میں بے شمار لی پیجیز ہیں اور اس میں نئے جنے نیسمنٹ کی ضرورت ہے اب میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں کہ پچھلے ونٹر میں اسی طرح جیسے آپ نے شکایت کی میرے ایک کلیگ نے جو گمٹ گئی ہیں انہوں نے شکایت کی میں نے ٹین کو کہا کہ جا کے انسپیکٹ کر رہا انہوں نے وہ سارا ایریا جب انسپیکٹ کیا تو ادھر تقریباً پچاس پیسر گھروں نے ایسے ملیں کہ دھر کے اندر گیا سری کرس تھے گھر کے اندر جب پائپ آ گیا تو گھر کے اندر گیس لیٹس کی اب وہ گھر کے اندر کی گیس لیٹس کی جب کیلکلیشن کی گئی تو وہ تقریباً ستر فیصد بل اس وجہ سے آ رہا تھا میٹر کو تو نہیں پتا کہ لیٹس ہو رہا ہے یا اکیولے میں جا رہا تو یہ میں آپ سب دوستوں کو کہوں گا اور آپ کے تھوڑ پبلک کو کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی کنزمشن میں کوئی چینج نہیں کیا اور بل ایکم بہت زیادہ آ جائے تو پلیز رابطہ کیجئے کمپنی سے رابطہ کیجئے اگر ادھر سے آپ کو جواب نہیں مل رہا ہمیں بتائیے ہم اس کو فالو کریں گے کیونکہ یہ لیٹس کا معاملہ سیریس معاملہ ہے اور اگر وہ گھر کے اندر ہو تو کمپنی کو تو پتا نہیں لگے گا باہر تو اس کو پتا لگتا ہے گھر کے اندر نہیں پتا لگے گا جی آپ کو یہ سوادھت ہے تو پر آپ کو یہ سوادھت ہے یہ بات ہے کہ یہ جیسی جگہ ہوگی یہ ہم نے اگر ایسرک کا ریکٹ سے گریوں سارے ساتھ اپنا یاد رہا چاہر کوئی چاڑے کا سامنا کنا پڑھایا ہے لیکن یہ ایک پرنکر اس پیشن کے بشیت ہے اس نے ایک ایسرکی کی سپلائٹ دیا ہے اس نے اس کی رپورٹ سمیل کی بھی اس رپورٹ میں کوئی خوافیات کی بھی بتائے گی ہیں کہ جہاں سے وہ سوالی سیلویشن ہے اس کا ڈیٹا بھی نہیں ہے ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس پر پریورٹی آف گیس یوسیج اس میں ڈومیسٹک سارف نمبر بان ہے گریلو سارف ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہے گی کہ گریلو سارف سے کم سے کم اس پر کٹیلمنٹ یا ایمپیکٹ آئے لیکن میں بتانے لگا ہوں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ڈمانڈ زیادہ اور سپلائے کم ہو تو پریشر ڈراپس ہوتے ہیں جب پریشر ڈراپ ہوتے ہیں تو گریلو سارف کہتا ہے جی میرے گرگا چھولا چل نہیں رہا گیس بہت تھوڑی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ڈمانڈ زیادہ سپلائے کم اور پریشر ڈراپ ہے ہمارا یہ کوشش یہ ہوگی کہ جو کھانے کے ٹائمز ہوتے ہیں میل ٹائمز ان ٹائمز میں اگر ہمیں باقی کنزیومرز کو جیسے انڈسٹری یا اور لوگوں میں ان کا پریشر کم بھی کرنا پڑے تو اٹ لیسٹ گریلو سارفین کا پریشر اٹ لیسٹ ان تین وقتوں پہ جہاں گرگے چولے چل رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک رہے ہیں اب آپ کا دوسرا سوال تھا ٹرائے منسٹر انسپیکشن تیم جب انہوں نے یہ رپورٹ بنائی تو اس میں کچھ آپ سمجھ لے کہ بدقسمتی تو میں ہی کہوں گا کچھ مس کمیونیکیشن یہ تھی کہ جو انہوں نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا اور رپورٹ لکھی تو اس وقت انہوں نے منسٹری کے ساتھ کوڈنیشن نہیں کی رپورٹ بنانے کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرح پی ایم آئی پی نے اس رپورٹ بنائی ہے ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اپنی رپورٹ ہمارے سارے دسکس کریں وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے رپورٹ دسکس کی اور رپورٹ میں کئی چیزیں ایسی تھی جو وہ غلط جیٹا کی بیسس پہ انہوں نے کنکلوجن نکالی ہوئی میں آپ کو ان کو بتا بھی دیتا ہوں لیکن کچھ ان کے مشورے تھے جو اچھے مشورے تھے تو ہم نے ان مشورات کو لے کے دونوں کمپنیوں کو کنوے بھی کیا اور اس کے بعد منسٹر صاحب اور میں ایک پورا دن میں ہم سوئی نوبرن میں رہے ایک پورا دن سوئی صدرن میں رہے اور ان کے ساتھ پورا پلان بنوایا کہ یہ جو یو ایس جی اور لاسزز ہیں ان کو کیسے کٹیل کرنا ہے لیکن جو بات آپ نے رپور کی نا کہ فیلز کا ڈیٹا نہیں ہے یہ ان کی غلط تہمی تھی اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جب گیس نکلتی ہے نا کوئے سے تو اس کو کہتے ہیں راو گیس اس گیس میں انپیورٹیز ہوتی ہیں اس میں کارمن ڈائیکسائیڈ ہے اس میں نائٹروجن ہے اس میں ہائیڈروجن سلفائیڈ ہے اس میں کچھ لیکوڈز ہیں یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں نہیں ڈالی جا سکتی ان کو جو چیز معلوم نہیں تھی یا ان کے پاس دیتا جو نہیں تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو راو گیس لکھ لی نا جو پاکستان میں آج تقریباً ساڑھے تین بی سی ایس ہیں اس میں جب انہوں نے کمپیر کیا کہ جی پائپ لائن میں کتنی گئی تو انہوں نے کہا وہ یہ چھار پائنسو کہ وہ کہیں غائب ہو گیا ہے کہ کہیں غائب نہیں ہوا وہ ہم نے ان کو ڈیٹا دیا کہ ہر ویل سے جو گیس نکلی اس میں سے کارمن ڈائم سائٹ کتنی نکالی گئی اس میں نائٹروجن کتنی نکالی گئی جو 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 سلس ہے وہ ویسٹ مٹیریل ہے اس کے بعد جو نیٹ بچی جو پائپ لائن میں گئی وہ کیا ہے وہ ہم نے ان کو ساری ریکنسیلیشن دے دی تو وہ ان کی وہ کنسرم سیٹسائی ہو گیا ندیم صاحب آپ نے جو بات کی اور ویلز کے بارے میں پہلی بار ہمارے پاس ایک ڈیٹا شیٹ آتی ہے ہر ہفتے کتنے کون سے کھوئے بھی کیا پروڈکشن ہے تو پہلی بار پاکستان میں ہم نے پورا موڈیول آئی ٹی کا بنایا ہے اور لائیو ڈیٹا جو ہے وہ ہر ایک کھوئے کا لائیو ڈیٹا اگرہ کے پاس جا رہا ہے اور ہم جو اس کو منٹر کر رہے ہیں کہ قوالیٹی اور اپیشنسی ان ہوں کی جو ہے وہ بہتر ہو اور ہم لوگ اس کو منٹر کر سکیں کیونکہ ہم لوگ حکومت پاکستان ان زخائط کا ٹیسٹ ہی ہے جی سیر جی بہت اچھا ہے جی بہت اچھا ہے جی بہت اچھا ہے چلے میں پہلے یہ دوسرے اسے کا جواب دے دوں کہ الیکٹر کے کچھ پلانٹس ہیں جو فرنس آئل پر چلتے ہیں اور کچھ پلانٹس ہیں جو گیس پر چلتے ہیں ان کے فرنس آئل والے پلانٹس پل چل رہے ہیں تو ہمارا اگریمنٹ نہیں بھی ہے میرے پاس کیا چوئس ہے میں جو ان کو دو سو ایم ایم سی اف گیس دیروں میں کل بند کر دوں تو کراچی میں ٹوٹل جنریشن ہوگی چونہ پندرہ سو میں لوگاں دمانڈ ہے ان کی تین ہزار پھر وہ کیا کریں گے تو وہ بھی ہمارے ہی شہری ہیں ٹھیک ہے اگریمنٹ نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو کہیں ہم نے آپ کو گیس نہیں دیلیں تو ہم ان کو کافی ان پہ ہم بار بار دماؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آگے کا اگریمنٹ سائن کرو جو پچھلے پانچ سال سے نہیں ہوا ہوا آگے کا اگریمنٹ سائن کرو پچھلے معاملات جو ہیں پھر جیسے بھی تصفیہ ان کا ہوگا ہوگا آگے کے لیے تو سائن کرو اور وہ ہم سے رضا مند ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ٹیس یا سارڈ گن کے اندر ہمارا گیس کا اگریمنٹ آگے کے لیے ان کے ساتھ ہو جائے گا شیفر صاحب آپ نے پوچھا شیفر صاحب کے کراچی الیکٹرک کے حوالے سے لیکن دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں حکومت پاکستان پچیس پیسر یا شیئر ہولڈر ہے مجورٹی ایک پرائیوٹ کمکنی کے ساتھ اور سب سے پہلی بات اور وہ وہاں پہ ویڈی بھیجتی ہے کیا الیکٹرک کو انویسمنٹ مزید کرنی چاہیے تھی اپنی سسٹم میں اور اپنی جنریشن پہ یہ جنریہ آپ نے دیکھنی تو انہوں نے جس طرح یہ پبلک بھی میں یہاں پہ پرس کامسنس بھی کر چکا ہوں پارلمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں سائننگ کمیٹیز میں بھی کہ پانسو کیوی کے ان کے دو گریڈ آنے ہیں انہوں نے بنانے ہیں اور وہ اگلے سال کی چندہ ان کے بن جانے کی نہیں کیونکہ نیشنل گریڈ سے ہم لوگ ان کو سپلانٹ کرتے ہیں اس وقت بھی ہم لوگ تقریباً ساڑھے آٹھ سو میگا وارڈ ان کو بیجلی دے رہے ہیں پہلی بات اس کے علاوہ پھر حواب سے اور ہم لوگ آپ کے سٹورل سیکشنسی کا بنائی سے مزید تقریباً ڈیٹھ سو میگا وارڈ ان کو بیجلی دیتے ہیں گھاروں سے دوسری اہم چیز یہ آگی کہ آپ کا جو کراچی الیکٹرک میں اگلے سال ان کا اپنا الینجی پلانٹ ہے وہ بھی آ جائے گا پروڈکشن میں تو وہ الینجی لے کے اس سے بھی بیجلی پیدا کریں گے اور اس سے اگلے سال تک جو کراچی الیکٹرک کی سچویشن ہے جس وقت یہ گریڈ مکمل طور پر کمپیٹ ہو جاتے ہیں تو تب نیشنل گریڈ سے ہم لوگ ان کو بیجلی مزید دے سکیں گے دوسری اہم بات یہ کہ آپ کراچی الیکٹرک کو اس کو سائٹ پر رکھیں ہم نے کراچی کی عوام کو دیکھنا ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہاں پہ امواب نہیں ہے تو نیپرا ویگلیٹر نیپرا ہے اور نیپرا نے یہ نہیں کر کے ان کے اوپر کافی وہاں پہ جرمانی بھی لگائے پر علیہ یہ آتا ہے کہ میں چیزیں زیادہ جانا نہیں چاہتا پر کراچی حکومت کی تیری شخصیات کی وہاں پہ رشکاری ہے اور منبر بھی جو ہے انہوں نے خود نیپرا میں انہوں نے یہ بات تلی کہ کراچی الیکٹرک پہ جرمانہ جو ہے وہ کم کیا جائے تو حکومت سندھ کے اپنے جو نمائندہ کے نیپرا میں انہوں نے خود ہی ان پہ جرمانہ جو ہے وہ کم کرایا وہ کے دوسرے منبران اور لوگ جو ہیں ان پہ جرمانہ زیادہ نمائندہ چاہتے ہیں مزید توانائی عمر ایوب اور ان کے ساتھ معاملے خصوصی ندیم بابر میڈیا سے بات کر رہے تھے پریس کانٹس کر رہے تھے کہنا انہوں نے یہ ہے کہ گیس اور تیل کی دریافت کے لیے جو اقدامات کیے جانے چاہیے تھے گزشتہ حکومتوں نے وہ نہیں کیے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ملک بھر کے طرح سندھ میں بھی گیس کی شدید کلسہ سامنا کیا جا رہا ہے لیکن اس حوالے سے میٹنگ سیل رہی ہیں آئندہ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایل این جی درامت کرنا پڑے گی اور اس سے گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے